السلام علیکم میں ڈاکٹر اسد علی ہوں صدقہ پاکستان کے حوالے سے بات کروں یہ ہمارا سولر ڈی ہائیڈیٹر ہے جو اب ہمارا یہ اس کا پائلٹ چل رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سورج کی روشنی اس پہ آتی ہے اندر ہوا کو گرم کرتی ہے اس کی جو ڈیریکشن ہے یہ ساؤتھ فیسنگ نہیں چاہیے تاکہ میکسیمم اس کو سان ایکسپوزر رہے تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ کمپس بھی لگا دیا ہے یہ ہماری اپنی انویشن ہے اور یہ ایس کر کے تاکہ اس کو جو آپ پلیس کریں وہ ساؤتھ فیسنگ ہے پھر ہم نے ایک اس کے اوپر یہ مونیٹر لگا دیا ہے اس میں ایک پروب ہے جو اس کے اندر جا رہا ہے تو اس کو جاسے اس سے آپ اس کے انسائٹ کا ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں آئیڈیلی تھوڑا اور اوپر ہونا چاہیے ابھی کیوں کہ در اسی شام ہو رہی ہے تو اس لیے ٹیمپریچر نیچے ہے تو یہ اس میں ہیومیڈی کے لیے بھی اس کے اندر جو یہ میجر ہے تو یہ پیچھے جو ہے اس کے یہ یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ساری اس کی ٹریز ہے یہ میرے پاس ایک پرانا ڈرائی ہو آوہ پروڈکٹ ہے آئیں آپ کو اس کے اندر بھی بکھاتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے تو ابھی ہم کھولیں گے تو اس کا ٹیمپریچر نیچے چلا جائے گا لیکن آپ کو بکھانے کے لیے اس کو کھول رہا ہوں یہ ہو گیا اب انہوں نے اس کو ایسے کر کے یہ کھولا ہے اس کے اندر اچھے خاصی گرمائش ہے اس کے تو یہ مرنگا کے پھول ابھی سوک رہے ہیں اور یہ جو ہیں نیچے یہ بیکھیں ابھی اچھے خاصی اس کی گرمائش اس کے پھول وغیرہ ہیں جو ڈرائی ہو رہے ہیں یہ کر کے نا تو بلکل یہ اس طرح سے تک ہوتا ہے ابھی جیسے میں نے اس کو کھولا ہے تو تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ذرا نیچے چلا جائے گا مگر ایڈیالی اس کو بار بار نہیں کھولنا چاہیے اس کو تکنے کے لئے تو یہ ہے اس کا اب آپ جیسے اب جیسے آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر اس کا تھوڑا سر نیچے چلا گیا اس کی بہتا ہے لیکن یہ کہ یہاں سے اس کو سائے کرتے ہیں انشاءاللہ ویدن ٹو ٹو ٹری ڈیز جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے وہ سوک جاتا ہے اندر اینڈ یہ اس طرح سے کر کے ہو جاتا ہے اس کے پیچھے ہم نے ایک سیلر مشین لگائی بھی ہے اور وہ پھر اس سے ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ